کہ مدھے پردیش کانگریس میں آگے کیا ہوگا کیونکہ چار میں تین سیٹ کانگریس گما چکی ہے لیکن دعویٰ ہے کہ اس کا ووٹ پردیشت بہتر ہوا ہے اس لیے دوہزار تیئیس کانگریس کا ہے حالانکہ بی جے پی اسے کانگریس کی خوش فہمی بتا رہی ہے ہائی کمان کو پرفورمنس کی ریپورٹ پیش سونیا گاندھی سے ایک گھنٹے ہوئی باتچیت ہارے تو کیا بوٹ شیئر بڑھا اگلے چناؤں کا تاپمن ابھی سے چڑھا دیوالی کی بات پی اے موڈی کے قیدارنا دورے سے اس ملاقات کی چرچہ گرم ہے ایم پی کی سیاست میں کملنات اور سونیا گاندھی کی ملاقات سرکھیوں میں ہیں دونوں نیتاؤں کے بیچ ایک گھنٹے ہوئی باتچیت کو لے کر اٹکلیں یہ لگائی جا رہی ہیں کہ اپچناؤں کے نتیجوں کی ریپورٹ ہائی کمان کو دی گئی ہے اب یہ ریپورٹ کیسی ہے کیا بوٹ پرتیشت بڑھنے کی بات بھی اس میں ہے کیونکہ کانگریس بھلے ہی جوبت پرتویپور کھنڈوا اپچناؤں ہار گئی ہو لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کا بوٹ شیئر بڑھا ہے دیکھیں اگر چاروں سیٹ کا وشلیشن آپ کریں تو آپ تو سب بودھی جی بھی ہیں تو چاروں سیٹ میں کانگریس کا ووٹ بینک بڑھا ہے اور جو انتر ہے جیت اور ہار کے بیچ کا اس انتر میں بھی کافی کمی آئی ہے تو ہم یہ کہیں تو یہ اتشای اکتی نہیں ہوگی کہ یہ چناؤں کانگریس کے لیے نراشا جنک نہیں ہے لیکن 2023 کی تیاری کانگریس کو اب اسے کرنا چاہیے 2023 کانگریس کا ہے بوٹ پرتیشت بڑھنے کی بات پی سی سی چیپ کملنات بھی کر چکے ہیں کانگریس کے بوٹ شیئر کی بات کریں تو 2018 کے ویدھان ساوہ الیکشن میں پرتویپور میں 52,436 بوٹ ملے تھے اس بار اپچناؤں میں کانگریس نے 66,986 بوٹ حاصل کیے اسی طرح ریگاؤں میں پچھلی بار کانگریس کو 48,489 بوٹ ملے اس اپچناؤں میں پارٹی نے 52,596 بوٹ حاصل کیے جوبٹ میں پچھلی بار 46,076 بوٹ ملے تھے اس بار 62,672 بوٹ ملے کانگریس کو 2019 میں 4,57,643 بوٹ ملے جبکہ اپچناؤں میں 5,48,962 بوٹ ملے ان آکڑوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس کا ووٹ پرتیشت بڑا ہے لیکن ساتھ میں بی جے پی کا بھی ووٹ پرتیشت بڑا تب ہی تو اس نے جیت حاصل کی ہے ویسے 2018 میں کانگریس سے کم سیٹیں ملنے پر بی جے پی کا بھی کچھ ایسا ہی دعویٰ سامنے آیا تھا کانگریس کے دعوے پر بی جے پی کی کیا پرتکریہ ہے جرہ اسے بھی سن لیجئے راجنیتک وسلے شکوں کی مانے تو کانگریس ہار سے زیادہ بورڈ پرتیشت بڑھنے کی بات پرچارت کر رہی ہے تاکہ کارکرتاؤں کا منوول کم نہ ہو ان سب کے بیچ ہاری ہوئی سیٹ پر منتھن بھی پارٹی کرنے جا رہی ہے شاید اس لیے 9 دسمبر کو انہوں نے کانگریس کی بیٹھک بلائی ہے اور بیٹھک سے پہلے شنیوار کو دلی میں سونیا گاندی اور کملنات کی ملاقات بھی اسی اور اشارہ کر رہی ہے لیکن پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آکہ سوریش پچوری اپچناہ میں جیت ہار پر بولنے کیوں آئے کیا انہیں کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے بیرو ریپورٹ بنسل کے اور اب